اسلام علیکم ایوریون ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی کے بارے میں وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی کو کیسے پورا کیا جائے اور اس کے جو سپلیمنٹ ہے یہ انڈروپ ڈیز کو لینے کے کیا بینفٹس ہیں تو ہم لوگ اس ویڈیو میں یہ سارے کچھ دسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک اور میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا لائک تو یہاں پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں یہ انڈروپ ڈی کے کیپسول کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں نے کافی بار سنا بھی ہوگا کہ یہ ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے اس کے ان کے لئے بہت اچھا ہے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے تو یہ کیسے اچھا ہے بیسکلی یہ وائٹیمن ڈی کا ہے یہ ایک ایمپیول ہے یہ انجیکشن فارم میں آتا انجیکشن ٹائپ یہ جو بوٹل ہے آپ اس کو بریک کرتے ہیں اور اس کو دودھ میں ملا کر یا پانی میں ملا کر موسی دودھ میں ملا کر آپ اس کو انٹیک کرتے ہیں لیکن اس کا کیا ہے اس کا نہ کوئی smell ہے نہ اس کا کوئی taste ہے آپ اس کو easily لے سکتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے صرف آپ نے بریک کرنا ہے colorless ہے smell بھی نہیں ہے آپ easily اس کو انٹیک کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا کیونکہ میں یہ use کرنے لگی تھی تو میں آپ نے تھوڑے سا دودھ کے اندر اس کو ڈال کر اور پیا اور پیا تو یہ آپ منت میں ایک دفعہ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں یا ٹو منس میں ایک دفع استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر نے ریکومنٹ کیا تو پھر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے بیسیکلی وائٹیمن ڈی جو ہے وہ آپ کی بونز کو سٹرونگ کرتا ہے آپ کی بونز کو کیسے سٹرونگ کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی بونز کے اندر کیلشم اور فوسپورس کی جو ایبزورپشن ہوتی ہے اس کو انکریز کرتا ہے تو وائٹیمن ڈی بہت ضرور ہے وائٹیمن ڈی نیو فولیکلز بناتا ہے کینسر کو پروینٹ کرتا ہے کینسر لوگوں کو نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے دیفنیٹلی بہت سارے انفیکشنز آپ کو نہیں ہوتے آپ کو بہت زیادہ سوزش بوڈی کی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے فائدے ہیں آپ کی سکن اچھے ہوتی ہے آپ کے بال اچھے ہوتے ہیں وائٹیمن ڈی کے جو ڈیفیشنسی ہے نہ ہونے دیں اپنے بوڈی میں آپ وائٹیمن ڈی کے یہ جو ایمپیول ہے ای تینگ یہ 250-300 رویس کا ایک ہے اور آپ لیں یہ دو مہینوں میں ایک بار دیڑ مہینے میں ایک بار اسمال کرنا ہے اگر آپ بہلکل ہلتی ہیں اور اگر آپ کو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ 15 دیز میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار استعمال کر لیں گے ڈاکٹر کی دائر کے مطابق لیکن اس کو ڈیلی ڈیلی نہیں لینا ہے اس کو جو ہے وہ بس ایک گیپ سے لینا ہے اور اس کی ایک روٹین آپ نے بنانی ہے اور اس کو اپنے لائف میں آپ نے شامل کرنا ہے کیونکہ اس آپ کی ہڈیاں سٹرونگ ہوں گی جن لوگوں کو بہت زیادہ بیک پین ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کٹوں میں درد ہوتا ہے دیفنیٹلی ان کو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے وائٹیمن ڈی کا جو نیچرل سورس ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دھوپ پہ بیٹھتے ہیں ہماری باڈی میں جو ہے وہ اپس آفشن ڈیلپ شم کی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگوں کا اتنا سر ایسپوزر نہیں ہے اور باہر اب اتنا زیادہ نکلتے نہیں ہے کیونکہ دھوپ لگتی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہم لوگ جو یہ وائٹیمن ڈی کا سپلیمنٹ ہے اس کو ریگولرلی استعمال کر لیں تو یہ جو ہے کافے ٹائمز ہم لوگ لے رہے ہیں اور آئی تنگ یہ جو انڈروپ ڈی ہے یہ میرے گھر میں استعمال ہو رہا ہے تقریباً کوئی دس بندرہ سالوں سے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس میں نے نہیں دیکھے اگر آپ اس کو مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں ایک بار استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں لیکن یہ دودھ کے اندر دیزولف ہوتا ہے تو آپ دودھ کے اندر ڈال کے اور آپ یہ تھوڑا سا 1 ایمل تک کیپسول ہے آپ نے اس کو ایزیلی بریک کرنی ہے بوٹل اور سمپلی دودھ کے اندر ڈالنا ہے مکس کرنے ہے اچھے سے اور پی لینا ہے اس کا کوئی ٹائم وغیرہ نہیں ہے لیکن آپ وہ سی ٹرائے کریں کہ دودھ کے ساتھ لے لیں کھانا کھایا ہوا ہو یا پھر دوپہر کے کھانے کے ساتھ بندہ لے لیتا ہے تو یہ کافی اچھا مجھے لگ ہے اس سے میرے بالوں میں بھی بہت زیادہ فرق آیا ہے کہ میں اگر یہ رگلر استعمال کرتی ہوں آپ کو وائٹیمن ڈ کی کی پیشنسی نہیں ہوگی آپ کو ایلوپیشیا وغیرہ کا پروبلم نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو آپ کی سکن ہے سکن کے اوپر ایک الاسٹی سٹی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو کی بونز ہیں وہ درد نہیں کرتی ہیں بلکل اور آپ ہلتی فیل کرتے ہیں جب آپ کے اندر جب کس لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ملٹی وائٹیمنز لینے ہیں ان کو ملٹی وائٹیمنز کی کمی ہو رہی ہے ان کو کسی بھی وائٹیمن کی ڈیفیشنسی ہے ان کو پتا نہیں چلتا یہ اویرنیس نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے اندر ایک اویرنیس رکھیں کہ ملٹی وائٹیمنز کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری خوراک پرفیکٹ نہیں ہے جب ہماری خوراک پرفیکٹ نہیں ہے تو ہمیں اس چیز جو وائٹیمنز ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے وائٹیمنز کا استعمال کرنا پڑے گا تو ملٹی وائٹیمنز کی جو مطلب یہ امپورٹنس ہے اور کون کون سے juice میں استعمال کرتی ہو میں اس کے اوپر ایک کمپریٹ ویڈیو بھی بناوں گی تاکہ آپ لوگ کو awareness ہو کے ملٹی وائٹیمنز کو ہم اimportament استعمال کرنے چاہیے کب استعمال کرنا چاہیے طریقہ کیا ہوتا ہے استعمال کرنے کا کتنا ٹائم لیتے رہنا چاہیے دوکٹر سے کیا کنسیلٹیشن لینی چاہیے تو ملٹی وائٹیمنز کے اوپر جو polling ایک ویڈیو میں بناوں گی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا انتظار کرنے اور میرے چینل کے اوپر آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ ریگولر آئیڈیاز ملتے رہیں لائف کے بارے میں بیوٹی کے بارے میں کہ کس طریقے سے کیا چیز آپ اوثنٹک طریقے سے استعمال کر کے اپنے اپنی جو بیوٹی ہے اپنی جو باڈی ہے اس کو انہانس کر سکتے ہیں بیسیکلی می چینل is all about this تو میں اس کے اوپر ویڈیوز بناتی رہوں گی آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو آج کہہ رہی ہوں تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے لائف